نمازکار آج کی کلاس میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج کی کلاس میں ہم اٹھ ساستر کے پریچے والے ادھائے کے جو پرسن ہے وہ کرنے والے ہیں دیکھیں اٹھ ساستر کے پریچے والا جو ادھائے اس کا جو ادھائے نے وہ امنی پسلی کلاس میں کر لیا تھا تو آپ وہ ویڈیو پھرور ضرور دیکھیں اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں جو آج ہم پرسن حل کرنے والے ہیں وہ آپ آسانی سے کر سکتے کیوں کیونکہ لگ بگ جو پرسن ہے وہ اس کلاس میں جو ہم نے پڑی تھی اس میں آ چکے تھے تو آپ وہ کلاس ضرور اٹینڈ کریں پورا ویڈیو دیکھیں اس کا لنک ہے وہ نیچے آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ وہاں سے دیکھیں اور آج کی کلاس ہے وہ آپ پوری اٹینڈ کریں پورے پرسنوں کو دیکھیں کہ پرسنوں کو ہم حل کر رہے ہیں تو کس پرسن کا کیا اتر ہوگا چلیے شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں پرسن دیئے گئے ہیں اردھ ساستر کے پریچے والا پہلا پرسن ہے ایڈم سمیت کی پوستہ کا نام ہوئے اس کا پرکاشن بتائیے دیکھیں ایڈم سمیت کی دو پوستہ کا ہے وہ ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی پوستہ کو نام دن ویلت آب نیشن بھی کہا جاتا ہے اور یہ انیس سو چھیتر میں پرکاشت ہوئی ہے ایڈم سمیت کو اردھ ساستر کا جنگ بھی کہا جاتا ہے اور ایڈم سمیت نے دھن پردان پریباسہ دیئے اردھ ساستر گئے ایڈم سمیت نے کون چی دیئے دھن پردان پریباسہ ایڈم سمیت کے دوارہ دی گئی ہے دوسرا پرسن ویشٹی اردھ ساستر تتھا سمشٹی اردھ ساستر کا پریوکسر و پرطم کس نے وقب کیا دیکھیں ویشٹی اردھ ساستر اور سمشٹی اردھ ساستر کا پریوکسر و پرطم انیس سو تیتیس میں ریگنر فریس نے کیا تھا اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اگر آپ نے کلاس اٹینڈ کیے پسلی میری پوری جو ہم نے پڑھائی کی تھی اس میں تو اس میں میں نے ایک چیز اور بتائی کی تھی کہ جو آرثک شتیتگی اور آرثک پراویگی سبت کا پریوگ ہے وہ بھی ریگنر فریس کے دوارہ ہی پریوگ کیا گیا تھا انیس سو اٹھائیس میں ٹھیک ہے نا تو یہ پرسن بھی مہترپورن ہے اگلا ہے قیمت شدانت کسے کہتے ہیں دیکھئے ہم نے ویشٹی اور سمشٹی ارثاستر کے بارے میں جب کلاس لگائی تھی تو اس میں دین کیا تھا کہ ویشٹی ارثاستر کیا ہوتا ہے سمشٹی ارثاستر کیا ہوتا ہے اور ان میں انتر بھی ہم نے کیے تھے اگر وہ کلاس آپ نے اٹینڈ کیے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیمت شدانت ہے وہ ویشٹی ارثاستر کو کہا جاتا ہے اور آئی و روجگار کا شدانت ہے وہ سمشتری ارساستر کو کہا جاتے ہیں دیکھیں اگلا پرسن سامانے آئے و روزگار کا شیدانت کسی کہا جاتا ہے تو ابھی میں نے جیسے بات کی کہ سمشتری ارساستر کو آئے و روزگار کا شیدانت کہتے ہیں سمشتری ارساستر سے سماندھی پستک جنرل تھیوری پستک کس نے وقت کب لکھی دیکھیں جب ہم نے سمشتری اور ویشتری ارساستر پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا کہ 1936 میں جون مینارٹ کنس نے ایک پستک لکھی دیکھیں جنرل تھیوری of employment interest and money جس میں انہوں نے سمشتری ارساستر کے بارے میں بتایا تھا اور اس کے پستک کے بعد سمشتری ارساستر نے ویگیانی کروپ سے وکاس شروع کیا تھا تو یہ پچھا گیا ہے کہ سمشتری ارساستر کی اس پستک کو کس نے لکھا وقت کب لکھا تو جنرل تھیوری او ارساستر کو جون مینارٹ کنس نے 1936 میں لکھا تھا اگلا پرسن آرتھک ستیتگی و آرتھک پرابیگی سبدوں کا پریوگ سورپرطم پریوگ بھی کس نے کیا تو میں نے ابھی آپ کو بتایا اوپر کہ ویشتی اور سمیشتی اٹھ ساستر کا پریوگ 1933 میں ریگنر فریس نے کیا تھا اور آرتھک ستیتگی و آرتھک پریوگی سبد کا پریوگ بھی 1938 میں ریگنر فریس کے دوارہ ہی کیا گیا ٹھیک ہے اگلا پرسن پرسن سنگھ کے ساتھ اٹھ ساستر کی دو مانتائیں بتائیے دیکھیں اس کی مانتائیں وہ نیچے لکھی گئے انہیں باتیں سمان رہے آرتھک مانو آرتھک اکائی کی بیویک سیلتا سامنے یا سنتولن کی آرم بی کے دسا اگلا پرسن ہے مکھے آرتھک سمجھے کیا ہے دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ اٹھ ساستر کی مکھے آرتھک سمجھے ہیں مولبوت آرتھک سمجھے ہیں یا کیندری سمجھے ہیں کے بارے ہم بات کرتے ہیں کیندری سمجھے ہیں کب اتپن ہوتی ہیں کہ جب ساستر کید تسٹر کی دورہ ہم اپنے آف شکتوں کو سنتوشت کرتے ہیں تو ہماری سامنے سمجھے ہیں اتپن ہوتی ہیں اب جھو کیندری یا مولبوت سمجھے ہیں کے بات کرتے ہیں تو وہ سمجھے ہیں کیا اتپادن کرے کیسے اتپادن کرے اور کس کے لئے اتپادن کریں اگلا پرسن ہے ارتھ ویوستہ کے پرکار بتائیے تو دیکھیں ارتھ ویوستہ کے بارے میں میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کے ارتھ ویوستہ تین پرکار کی ہوتی ہے پونجیوادی ارتھ ویوستہ سمازوادی ارتھ ویوستہ اور مسرت ارتھ ویوستہ تھوڑ سا میں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں پونجی وادی ارث ویوستہ سے آج سے ایشی ارث ویوستہ سے ہے جس میں اتپتی کے سبھی سادنوں پر سوامیتو تتھا نیانترن پونجی پتیوں کا تتھا نیجی ویکتیوں کا ہوتا ہے اور ان کا ادیش ہے دیکھتم لاب کمانا ہوتا ہے جبکہ سماجوادی ارث ویوستہ سے ایسی ارث ویوستہ سے ہے جس میں اتفتے کے سبی ساتھ نوک کا سوامیتوہ تتہ نینتن ہے وہ کیندری نی Zo koska یا سرکار کا ہوتا ہے اور ان کا عودیس سے شیبہ کرنا ہوتا ہے اور جو مصریت ارث ویوستہ ہے وہ پونجیوادی اور سماجوادی دونوں کا مصریت روپ ہے جس میں جو مکھے اکرم ہے ان پر سوامیتوہ ہوتا ہے وہ سرکار کا ہوتا ہے اور انے جو ہوتے ہیں وہ نیچی ہاتھوں میں ہوتے ہیں اگلا پرسن ارث ساسطر کے دن پردان پریباسہ کس کے دورہ دی گئی تو میں نے ابھی اوپر آپ کو بتایا تھا کہ دن پردان پریباسہ ہے وہ ارث ساسطر کے زندگ ایڈم سمیت کے دورہ دی گئی تھی اگلا پرسن ہے وارتہ سبز کا پریب کس کے لئے کیا گئے تو آرتھے کریئے کے لئے وارتہ سبز کا پریب کئے گئے دیکھیں آرتھے کریئے کیا ہوتی ہے کہ مونیشے کے دوارہ دھن کمانے کے لیے جو بھی کریاں کی جاتی ہے وہ ساری آرثی کریاں کی جاتی ہے ایک آرثی کریاں ہوتی ہے ایک انارثی کریاں ہوتی ہے آرثی کریاں کا اوڈیش یہ ہوتا ہے کہ جب ویکتی دھن کمانے کے لیے پیسے کمانے کے لیے اپنے جیون کو چلانے کے لیے کوئی کریاں کرتا ہے تو وہ ساری آرثی کریاں میں آتی ہے جب کوئی ویکتی اپنے منورنزن کے لیے کوئی کاری کرتا ہے یا سماس شیوہ کے لئے کوئی کاری کرتا ہے جس کا عدیش لاب کمانا یا پیسہ کمانا نہیں ہوتا ہے تو وہ انارتک گریہ کہلاتی ہے اگلا پرسن ویشٹی ارث ساستر کے دیکھئے ہم نے ارث ساستر کے دو پرکار ویشٹی ارث ساستر اور سمجھٹی ارث ساستر کے پریں پڑھا تھا کہ ویشٹی ارث ساستر کو انگریجی میں مایکرو ایکولومکس کہتے ہیں جس کا ارث ہوتا ہے سکسم یا چھوٹا تو ویشٹی ارث ساستر میں کچھ چھوٹا ارث ساستر یا سکسم ارث ساستر کا جاتا ہے اس میں ویشٹی ارث ساستر کا ادھیان کیا جاتا ہے ایک کا ادھیان کیا جاتا ہے اس میں ایک بھوکتا ایک اتھپادک ایک سرمیر کے بستویں شیواؤں کی قیمتوں کا نلتران آدھی کا ادھیان کیا جاتا ہے تو اس کا اتر پوچھا ہے ویشٹی ارث ساستر ویشٹی ارث ساستر ہے تو سمشتری ارث ساستر ہے اس کو انگریجی میں میکرو ایکولومس کرتے ہیں میکرو کا عرض ہوتا ہے Vyapak یا ورد یعنی ارث ساستر میں ہم Vyapak کے سطر پر دیان کرتے ہیں اور ویشتری ارث سمشتری ارث ساستر کا انترگت ہم کل یا راشتر کا دیان کرتے ہیں جیسے راشتر آئے راشتر بچائت راشتر وینیوگ پرتی ویقتی آئے ویاپار چکر ویاپار سنتولن بھکتان سنتولن پرتی وقتی آئے سامانے کیمت ستر عدی کا دیان map سمیشہ ستر کے انترگتے گٹے ہیں اور سپنڑ ارتھ ویوسٹہ کا دیان ہے وہ سمیشہ ستر کے انترگت کیا جاتا ہے اگلا پرسن ارتھ ویوسٹہ کو کون کون سے چھتروں میں گرد کیا گیا ہے دیکھیں ارتھ ویوسٹہ کے پرکار کی بات کرتے ہیں تو ارتھ ویوسٹہ تین پرکار کی ہے پونجی وادی اردھ ویوسٹہ سمائج وادی ارتھ ڈیرنے کی سادار پر لیا جاتا ہے دیکھئے پونجی وادی ارث ویوستہ میں جو نیرنے اگلا پرسن ارث ویوستہ میں نیرنے کے سادار پر لیا جاتا ہے تو میں نے ابھی اوپر اوپر بتا دیا آپ کو کہ سرکار یا کینڈری نیوزن سادار پر نیرنے لیا جاتا ہے اگلا پرسن ارث ساستر کی سیمیتہ پردان پریباسہ کس نے دی دیکھئے ارث ساستر کی سیمیتہ پردان پریباسہ یا چین کے ویگیان کی پریباسہ ہے وہ پروپیسر روبینز کے دوارہ دی گئی ہے اس پریباسہ کو ارث ساستر کے سرکس ریشٹ اور ویگیانک پریباسہ مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے ارث ساستر کی سیمیتہ پردان کی پریباسہ ہے پروپیسر روبینز نے دیئے ارث ساستر کی اوشکتہ وینتہ پریباسہ کس نے دیئے ارث ساستر کی اوشکتہ وینتہ پریباسہ پروپیسر جے کے مہتہ کے دوارہ دی گئی ہے میں نے بتایا تھا کلاس میں کہ پروپیسر جے کے مہتہ ہے وہ گانڈی جے کے ویچاروں سے پرباویت تھے ان کا ماننا ہے کہ ویگتی کے پاس ساتھ ان سیمیت ہوتی ہیں جبکہ اوشکتہ اے سیمیت ہوتی ہیں ویگتی اپنی سیمیت ساتھ انوں کے دوارہ اے سیمیت آوشکتہوں کو پورا نہیں کر پاتا اور کچھ اوشکتہ اے سنتوشت رہ جاتی ہے جو ویگتی کے دکھ کا کارن بنتی ہے تو ان کا ماننا تھا کہ ویگتی کو اپنی اوشکتہوں میں وردی نہیں کرنے چاہے بلکہ اپنی اوشکتہوں میں دیرے دیرے قبمی کرنے چاہے تو یہ اوشکتہ بھی انتہ کی پریباسہ ہے وہ پروپیسر جے کے مہتہ کے دوارہ دی گئی ارخش آستر کا جنک کسے منا جاتا ہے تو ایڈمر سمیت کو ارخش آستر کا جنک مانا جاتا ہے ایڈم سمیت نے دن پردان پریباسہ دیئے ارساستر کے جانک ایڈم سمیت دورہ لکھی گئی پوستک جو انیس سو چھتر میں پرکاشی تو یہ کونسی ہوئی دیکھیں اوپر نام لکھا تھا ہم نے سب سے پہلے ان انکوائرے انٹو دے نیچر اینڈ کوجیز اوپ دے ویلت آف نیسنس یہ ایڈم سمیت کے دورہ لکھی گئی پوستک ہے اگلا پرسن مارسل نے ارساستر کو کس روپ میں پریباسیت کیا ہے دیکھیں مارسل اور پگو نے ارساستر کو کلیان پردان کے روپ میں یا آرتی کلیان کے روپ میں پریباسیت کیا ہے میں نے آپ لوگوں کو جب کلیان پردان پریباسہ بتائی تھی تو میں نے کہا تھا کہ مارسل اور پگو نے کلیان کو سروپری مانا ہے انہوں نے کلیان کو ساتھ دے تدہ دھن کو ساتھ دھن کے روپ میں سوکار کیا ہے تو یہ پریباسہ ہے وہ مارسل پگو کے دورہ دی گئی ہے اگلا پرسن ایک اتپادن سادن کے روپ میں بھومے کے اپیوں کی قیمت کو کیا کہ جاتا ہے دیکھیں اتپادن سادن کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اتپادن کے سادن میں بھومی سرم پونجی اور ساحس آتا ہے تو دیکھیں بھومی پر لگان ہے وہ پرتی پھل ہوتا ہے پونجی پر بیاج ہے وہ پرتی پھل ہوتا ہے سرم کی مزدوری ہے وہ پرتی پھل ہوتا ہے اور ساسی کے لاب ہے وہ پرتی پھل ہوتا ہے تو پرسن کے ہے کہ اتپادن سادن کے روپ میں بھومی کے اپیوں کی قیمت کیا ہوگی تو بھومی کی اپیوں کی قیمت کو لگان کہا جاتا ہے کیونکہ بھومی کا پرتی پھل ہے وہ لگان ہوتی ہے ایک اتفادن سادن کے روپ میں پھنجی کے اپیوں کی قیمت کو کیا کہتے ہیں تو میں نے ابھی بتایا کہ پھنجی کا جو پرتی پھل ہے یا پھنجی کے اپیوں کی جو قیمت ہے وہ بیاج کہلاتی ہے ویسٹی آنسی کا دین کشے کہتی ہیں دیکھیں ہم نے نربرتہ کے عدار پر جب آرٹھک ویسٹلیشن کی ویدیاں پڑی ہے ارسازتر میں تو ہم نے دیکھا کہ اس میں آنسک ویسٹلیشن اور سامانے ویسٹلیشن کو پڑا آنسک ویسٹلیشن کے انترکت کیا ہوتا ہے کہ آرٹھک ویسٹلیشن کرتے سمیں شرف ایک کارک کے عدار پر جب ویسٹلیشن کیا جاتا ہے تو اسے آنسک ویسٹلیشن کہتے ہیں جیسے ہم مانگ کی نیم کا دین کریں اور صرف قیمت کو دیان میں رکھتے ہوئے اگلا پرسن دیکھتے ہیں دیکھیں اگلا پرسن ہے کہ ویسٹیگت استیتک ادیان کسے کہتے ہیں تو ویسٹیگت ارسازتر میں کس کا ادیان کیا جاتا ہے دیکھیں سمشتری ارسازتر کے انترکت میں نے جیسے بتایا کہ ہم راشتری کل یا سمپورن ارسازتہ کا ادیان کرتے ہیں تو اس کے انترکت راشتری آئے راشتری بچائت راشتری وینیوگ پرتی ویکتی آئے سامانے جیون استر ادرا اسفیتی یا پارچکر پرتی ویکتی آئے سامانے قیمت استر بچت وینیوگ آرثک ویکاس آدھی سمسط کا ادیان ہم سمشتری ارسازتر کے انترکتے سمشتری ارسازتر میں ایک انتر بتایا انتر بہت ہے دیکھیں انتر ہو گیا آنسک ویسلیشن کسی کہتے ہیں تو اب میں نے اوپر دیکھا تھا کہ جب آرثک ویسلیشن کسی ایک کارے کو دیان میں رکھ کر کیا جاتا ہے تو اسے آنسک ویسلیشن کہتے ہیں اگلا پرسن ہے اپکرن ایمتیسہ کے ادار پر آرثک ویسلیشن کی دو ویڈیوں کی نام بتائیں تو اپکرن ایمتیسہ کے ادار پر دو ویڈیاں ہیں آگمن ویڈی اور نیکمن ویڈی آگمن ویڈی ہے وہ تکیوں پر آداریت ہوتی ہے اس میں کارے کارن سمند ہوتا ہے تتہہ اس کے نسکرس ہے وہ ویشیش سے سامانے کی اور ہوتے ہیں جبکہ نیکمن ویڈی ہے وہ سوکرد شدانتوں مانتوں تتہہ ترکوں پر آداریت ہوتی ہے اس میں کارے کارن سمند نہیں پائے جاتا تتہہ یہ تکیوں پر آداریتیں نہیں ہوتی نیکمن ویڈی کے جو نسکرس ہے وہ سامانے سے ویشیش کی اور ہوتی ہے نیکمن ویڈی کو ترقویدی بھی کہا جاتا ہے دیکھیں اگلا پرسن چین کی سمجھے کیوں اتپن ہوتی ہے دیکھیں چین کی سمجھے اس لئے اتپن ہوتی ہے کیونکہ منشی کے پاس سادن سیمیت ہوتی ہیں جبکہ آپ سکتے ہیں وہ اے سیمیت ہوتی ہیں تو ان اپنے سیمیت سادنوں کے دوار آپ سکتوں کو سنتوشٹ کرتے سمیں اسے چین کرنا پڑتا ہے کہ کن آپ سکتوں کو اسے پورا کرنا ہے کون سی آپ سکتے ہیں اسے چھوڑنی ہے تو چین کی سمجھے کیوں اتپن ہوتی ہے کیونکہ سادن سیمیت ہوتی ہیں اور آپ سکتے ہیں اے سیمیت ہوتی ہیں اگلا پرسن چناوک کے پرتم سمجھے کیا ہے چناوک کے پرتم سمجھے پرتیک وقتی دوارہ سمجھے کے آنٹن کی ہوتی ہے اگلا پرسن اتپادن کے سادن کون کون سے ہیں دیکھیں ابھی آپ کو میں نے بتایا یہ اتپادن کے سادن ہے وہ سرم بھومی پونجی ساس آتی ہوتی ہیں سرم کے لئے پرتی پھل ہے مزدوری ہوتی ہے بومی کے لئے پرتفل لگان ہوتا ہے پونجی کے لئے پرتفل بیاز ہوتا ہے اور ساشی کے لئے پرتفل لاب ہوتا ہے اگلا پرسن ارث ویوستہ کے پرکار کون کون سے تو ارث ویوستہ کے پرکار تین ہیں پونجی وادی ارث ویوستہ سماز وادی ارث ویوستہ اور میسیل ارث ویوستہ ارث ویوستہ کی چھتروں کے بات کرتے ہیں تو وہ بھی تین پرکار کیے ہیں پراتمک چیتر دویتک چیتر اور ترتک چیتر پراتمک چیتر کو ہم کرسی یا کھنن چیتر بھی کہتے ہیں دویتک چیتر کو ادیوکوے وینرمان چیتر کہتے ہیں اور ترتک چیتر کو ہم سیوہ چیتر کہتے ہیں پراتمک چیتر میں دیکھئے کرسی کھنن اور پسپالن وانی کی آدھی سبھی پراتمک چیتر کے انترکتے آ جاتا ہے پونجیوادی ارث ویستہ کسے کہتے ہیں جس میں اتفتت کے سبھی ساتھ نو کا سامیت وططہ نینترن ہے وہ نیجی ویکتیوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور ان کا عدیس ادھکتم لاب ک mantah ہوتا ہے تو اسے پندگی ارث ویسر تا کہتے ہیں اور پندگی ارث ویسر میں سبھی گتھی ویڈیو کا پربند سنچال ہے سماجی باتی ارث فضوتی کی بات کرتے ہیں سماج فضوتی اس کے اس کے ساتھ فضوتی سے سی است ہے جس میں اتپتی کے سبھی ساؤدنوں کا پربندن تتھا سوامیت و تتھا نیانترن ہے وہ سرکار وکیندری نیوجن ستہ کے پاس ہوتا ہے سرکار سبھی آرثی گتی ویڈیو کا سنچالن میں پربندن کرتی ہے تو اسے سماجوادی ارچ ویوستہ کہتے ہیں اگلا نگمن ایو آگمن ویڈی میں کوئی ایک انتر بتائیے نگمن ویڈی ہے ترک آداریت ہے جبکہ آگمن ویڈی ہے وہ تچھو پر آداریت ہے آنگڑو ہے سامنگوں پر آداریت ویڈی ہے اگلا پرابیگک اتوہ گتی آتمن ارچ ساستر کا ارچ بتائیے یہ ہے وہ ہے آرثک ویسلیشن ہے جو پریورتن سیل اور جتل آرثک تکیوں کا اجیان گتی سیل مانیتوں کے انترگت کرتا ہے تو یہ تو کچھ پرسن ہے وہ ہم نے آج حل کیا ہے تو حسن کرتا ہوں کہ یہ سبھی پرسن ہے وہ آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے اور یہ سبھی پرسن ہے وہ پریورتن ہے تو آپ ان کا اجیان دوبارہ کریں اور یعنی آپ کو کسی بھی پرسن کے سمجھنے میں دیکھتا ہے کوئی بندو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھوں کے ساتھ میں شیئر کریں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے دنیاوات